مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ 21 رمضان سن 1443 حجری با مطابق 22 اپریل سن 2022 بعنوان رب کائنات کا فضل اور آخری عشرہ کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل وزاوی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو کرم و احسان کرنے والا ہے بڑی نعمتوں اور عظیم احسان والا ہے میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو اقتہ اور غلبہ والا ہے صرف اسی کے ہاتھ فضل وہ جاری عطا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں جو چنیدہ اور پسندیدہ نبی ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جب تک رات و دن ایک عبادی گرے آج آتے جاتے رہیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کا تقوی بہترین لباس اور توشہ ہے اور رب العباد کی بخشیس کا سب سے افضل وسیلہ ہے اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لئے فرقان مقرر کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں معاف کرے گا اور اللہ عظیم فضل والا ہے لوگو یہ ہر مسلمان کے یہاں معلوم باتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو ایسے فضل سے نواز دے والا ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ انتہا مخلوقات پر اللہ کی کتنی احسانات ہیں اور اس نے بندوں کو کتنی عظیم نعمتوں اور کتنے بڑے عطیات سے نوازا ہے اور سب سے اہم اور عظیم فضل توحید ہے جو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے لئے دین و عبادت کو خالص کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دن دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک خیرائے ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے رسول علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جن کی بعثت کا اللہ نے امت پر احسان جتلایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے ناخاندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقیناً اس سے پہلے پھری گمراہی میں تھی اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب باحک مت ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے اسی طرح اس امت محمدیہ پر اللہ کی احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے اس کا انتخاب فرمایا اور اسے معزز کتاب کا وارث بنایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا پھر بعد تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعد ان میں متوسط جدہ جے کے ہیں اور بعد ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں یہ بڑا فضل ہے اور مؤمنوں پر اللہ کے فضل کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیا ساتھ ہی ان کی نگاہوں میں کفر اور چھوٹے بڑے گناہوں کو ناپسندیدہ بنایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے یہی لوگ راہ یافتاہ اللہ کے حسان وعنام سے اور اللہ دانا اور باحکمت ہے ان پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے ان کی خطاؤں سے درگدر کرتا ہے اور انہیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے اسی طرح ان پر اللہ کے فضل میں سے انہیں توفیق دینا عدب سکھلانا انہیں ایسے چیز کی تعلیم دینا جسے وہ جانتے نہیں تھے انہیں مختلف اقسام کی مسلحتوں کی رہنمائی کرنا شیطان کے فندو سے درانا اور اس کی پیروی سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتی اللہ کے فضل احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انہیں فتحیابی غنیمت مدد کامیابی اور اقتدار سے نوازتا ہے یہ سب عنام احسان کرنے والی اللہ سبحانہ کی طرف منصوب کیے جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل من جائے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قصے میں بیان فرمایا جب انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اپنے سامنے حادر اور موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائی کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری شکر گزار اپنے ہی فائدے کیلئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بینیاز اور کریم ہے بندوں پر اللہ کے حسان میں سے یہ ہے کہ وہ انہیں فقر و فاقر اور تنگ دستی سے بینیاز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت من کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے سنانچیوں کمائیوں اور تجارتوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لئے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کریں اور راحت حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں وہ اپنی معاملات زندگانی کو چلائیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے لوگوں پر اللہ کے فضل میں سے اس کا ان کی نافرمانی اور کفر پر انہیں فوری سزا نہ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کا پروردگار تمہ تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں ایمانی بھائیوں بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بھلائی اور نیکی کرنے والوں تو آخرت میں بھرپور عجر و ثواب اور فضل سے نوازیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہر فضل والے کو فضل عطا کرے گا یعنی ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کی عمل کا ثواب عطا کرے گا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو انقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا یعنی ان پر رحم کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کا ثواب بڑھائے گا اور ان کے درجات بلند فرمائے گا چنانچہ وہ اپنے اوپر اپنے رب کا فضل محسوس کرتے ہوئی اس کے شکر گزار ہوں گے اور کہیں گے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ نے پوچھا آپ بھی نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں بھی نہیں مگر ایک کہ اللہ مجھے فضل و رحمت سے دھاپ لے اور ایمان والوں کے لئے بڑی خوشخبی ہے اللہ تعالی نے فرمایا آپ مؤمنوں کو خوشخبی سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور اللہ تعالی نے اس بڑے فضل کو اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کی وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کرے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یہی ہے بڑا فضل اور آخرت میں مؤمن جنت اور جنت میں ان کے لئے تیار شدہ نعمتوں کی خوشخبری سے خوش ہوں گے اور جہاں تک دنیا اور اس کی فنا ہونے والی بیکار چیز اور ختم ہونے والی حقیر مطا کی بات ہے تو اس لائق نہیں ہے تو اس لائق ہی نہیں کہ اس سے خوش ہوا جائے اللہ نے اس شخص کی مضمت کی ہے جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ نے فرمایا اور وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئی نیز اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت اس کے دین اور شریعت کی طرف رہنمائی ہے اور اس میں سب سے خاص قرآن مجید اور ایمان ہے مسلمانوں بندوں کے پاس جو بھی روزی نعمت آفیت اور نصرت ہے وہ سب بندوں پر اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں اور فضل صرف اللہ ہی سے مانگا جائے اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہے دیں وہ بہتر جانتا ہے کہ کون فضل کا اہل ہے اور اسے عطا کرتا ہے اس لئے ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگیں اور اس کے اس فرمان پر عمل کریں اور اللہ سے اس کا فضل مانگو یعنی اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کے معاملات میں مزید احسان و انام مانگو کیونکہ ہم اپنے رب کے فضل سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی شاعر کہتا ہے اللہ تعالی کا فضل میرے آنگن پر چھایا ہوا ہے اور جدھر میں دیکھتا ہوں ادھر سے وہ نظر آ رہا ہے تاہم میں اسے مزید فضل طلب کرتا ہوں اگرچہ میں فیادی کے سمندروں میں غوطہ لگا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اللہ سے اس کا فضل مانگتے اور آپ نے ہمیں رہنمائی کی کہ ہم میں سے کوئی جب مزید سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألوکا من فضلک یعنی اے اللہ میں تجھ سے ترا فضل مانگتا ہوں اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک مہمان کو ٹھہرایا تو اپنی بیویوں کے پاس کھانا لینے کے لئے بھیجا کہ اپنے مہمان کی خاطر توا دو فرمائیں مگر ان کے پاس کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تُو ہی اس کا مالک ہے اس کے بعد ہی آپ کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری بطور تحوا پیش کی گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے فضل میں سے ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور وقت سحر میں داخل ہوتے تو فرماتی سننے والے نے اللہ کی حمد اور ہمارے اوپر اس کے خوبصورت احسان کو سنا اے اللہ ہمارا ساتھی بن اور ہم پر اپنا فضل فرما اس حال میں کہ میں جہنم سے اللہ کی پنہ لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم پر اپنا احسان فرما یعنی نعمت کو دائمی بنا کر ہم پر احسان فرما اور اس نعمت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی نے اپنے نبی پر فضل فرمایا اور انہیں بڑی عزت بخشی اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی کا تجھ پر بڑا عظیم فضل ہے نیز اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے اللہ نے آپ کو رسالت کے لئے چنا اور آپ پر اپنی معزز کتاب نازل فرمائی آپ کے لئے حق و وادم کیا اپنی نصرت سے آپ کو تقویت پہنچائی قدی اور گمراہی سے آپ کو محفوظ رکھا آپ کے گناہ معاف کر دی آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا آپ کو مقام محمود عطا کیا اور ان کے علاوہ آپ پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور ہمیں ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں خلوت و جلوت میں اللہ کے لئے ہر طریقی تعریف ہے نعمت و فضل اس کی ملکیت ہے اور اسی کے لئے اچھی تعریف ہے سخاوت بھلائی اور احسانات والا ہے اس کا کرم و احسان بڑا ہوا ہے اور اس کی بھلائی بہت زیادہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر مسلمانوں کی جماعت اللہ کی حکمت کا تقاضی تھا کہ امت محمدیہ کی عمر مختصر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر سار سے ستر سال تک ہے اور ان میں بہت کم لوگ ہوئے ہیں جو اس سے تجاوز کریں گے اور باوجود اس کے کہ ان کی عمر مختصر ہے اور پچھلی قوموں کی جئیسی لمبی عمر نہیں ہے مگر ان پر اللہ کے فضل و رحمت میں سے یہ ہے کہ انہیں اس کے بدلے ایسی راتوں وقتوں اور جگوں اور مواقع سے نوازا ہے جن سے ان کے عامات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے عجل سواب اور نیکیاں دو چند ہوتی ہیں چنانچہ وہ تھوڑے دنوں میں وہ حاصل کر لیتے ہیں چنانچہ وہ تھوڑے دنوں میں وہ حاصل کر لیتے ہیں جو پچھلے لوگ لمبی عمر میں حاصل کرتے تھے اللہ کے بندوں مبارک آخری عشرہ کی بعد نصیم فراوان خیرہ اور عظیم فضل لیے ہوئے چل پڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں وہ محنت کرتے جو دوسری راتوں میں نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعتقاف کرتے اور شبے قدر تلاش کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتی اپنے گھر والوں کو جگہتے جد و جہد کرتے اور اپنی کمر کس لیتے اس لئے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان راتوں میں اللہ کی رحمت اور اس کے وسیع فضل کے جھوکوں کا استقبال کریں اللہ سے مغفرت اور عظیم معافی مانگیں ان میں کسرت سے تعاعت کے کام کریں اور گناہ گون قربت کے کاموں کے دریئے تقرب حاصل کریں وقت برباد کرنے اور گناہوں کے ارتکاب سے دور رہیں ہو سکتا ہے ہمارے اور ان راتوں کو دوبارہ پانے کے درمیان لذتوں کو ختم کرنے والی موت حائل ہو جائے اللہ کے بندوں اگر ان بلند راتوں کی فضلت اور منزل صرف یہ ہو کہ ان میں معزز شب قدر ہے تو یہی کافی ہے اللہ تعالی نے فرمایا شب قدر ہزار مہنوں سے بہتر ہے چنانچہ ان میں عبادت ہزار مہنوں سے بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ اور عجل کی امید کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو اور شب قدر کی امید اس عشرہ کی تاقراتوں میں زیادہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخری عشرے کی تاقراتوں میں شب قدر تلاش کرو اس لئے آپ اختعظم کریں اور عزائم کو محمیز دیں کیونکہ جس نے اس رات کے شرف کو پا لیا وہ کامیاب وہ شاد کام ہوا اور جس نے اسے کھو دیا وہ ناکام اور محروم رہا آپ موقع کو غنیمت جانیں اور کوتاہی اور غفلت سے بچیں رمضان کا مہینہ گزر چکا اور اس کی دو تہائی ختم ہو چکی ہے سو اے خیر کے جو ہے آگے آ اے معافی کے امیدوار چلے آ اور اے جنت کے طلبگار آگے بڑھ رہا اور اس کے بعد آپ درد و سلام بیجیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد وعلا بارک على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اے اللہ تو شرک اور مشرقین کو دلیل ورسوا کر اے اللہ تو ہمارے وطنوں کو تمام مسلمانوں کے ملکوں کو خوشحالی اور امن و آمان سے نواز اے اللہ ہم سب سے تو آزمائشوں کو اور فتنوں کو ہر طرح کی فتنوں کو تو دور فرما اور ہمارے اس ملک سے خصوصی طور پر اور تمام مسلمانوں کے ملک سے عمومی طور پر دور فرما اے اللہ تو سپاہیوں کی ہمارے سپاہیوں کی مدد فرمائے اے اللہ تو ان کے لئے تو مددگار اور مددگار ہو جائے اے اللہ تو ہمارے شہروں میں ہمارے گھروں میں تو امن اتا فرمائے اے اللہ تو ہمارے ولی امر کو اس کام کی توفی اتا فرمائے جس میں بھلائی ہو اے اللہ ہم تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتے ہیں اے وسیع فضل والا اور وسیع عطا والا اے اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا جو روزے رکھے اور قیام کئے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے اس لئے تو ہمیں معاف فرما دے